اسلام علیکم ناظرین ناظرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اسے کچھ دیر پہلے یعنی ایک گھنٹہ پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یہ مسلمین نون کے عطا تارر صاحب نے کی ہے اور بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر انہوں نے مذہب کا معاملہ عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اسے پہلے بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں عمران خان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا ایک حملہ ہوا تھا جو ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں اور ایک اور اسی طرح کی پریس کانفرنس کی گئی ہے جو کہ عطا تارر صاحب کی جانب سے کی گئی ہے وہ ایک طور پر تحریک انصاف کا یہ پلان ہے ان کا نکون کا جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام طرح کیسز کو بین الاقومی عدالتوں میں بھی اٹھائیں گے انٹرنیشنلی بھی اٹھائیں گے بین الاقومی میڈیا میں بین الاقومی عدالتوں میں تاکہ دنیا دیکھے کہ عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے چونکہ جیل کے اندر ایک س اسی اور چیز کے ساتھ اور وہ ایک مذہب کا معاملہ بنا کر عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی پاکستان کا سیاست دان اس نے کبھی بھی نہیں سیکھنا اور اس نے ہر وہ بھونڈی حرکت کرنی ہے جو پوسیبلی وہ کر سکتا ہے اپنے جو پولیٹیکل رائیول ہے اسے الیمنیٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کے مذہبی معاملات بنا کر ایسین اقبال صاحب کو گولی لگی تھی اور یہ اسی پارٹی کے جو اتاتارر صاحب ہے اسی پارٹی سے تعل دک رکھتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر انہوں نے مذہب کی حوالے سے ایک مذہبی پریس کانفرنس کی ہے لیکن آپ انتہا یہ دیکھئے کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی اسے پاکستان کے سٹیٹ بروڈکاسٹر نے سٹیٹ ٹیلی ویژن نے یعنی ریاستی چینل پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے اونئر کیا ہے اسے لائف دکھایا ہے یعنی جب پاکستان میں ان کی حکومت نہیں ہے نگران حکومت ہے نگران سیٹ اپ میں ایک عام سا شخص چونکہ ان کے پاس اس اس کے باوجود بھی اتا تارڑ کو سٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایسی پریس کانفرنس میں دکھانا جو کہ مذہب کے لحاظ سے عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو یہ بڑے سنجیدہ نویت کے سوالات اٹھا رہی ہیں اور یہ بات بڑی کلیر ہے کہ یہ اب تنے بکلائے ہوئے ہیں کہ ہر بھونڈا حرکت یا کوشش کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اب دو بڑی امپورنٹ خبریں بلکہ تین خبریں اور یہ بڑی امپورنٹ خبریں ہیں اور یہ خ خود سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں ہو کے آ رہا ہے ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک پرومنٹ صافی ہیں کامران یوسف صاحب انہوں نے یہ خبر دی انہوں نے کہا کہ جو صدر ہے صدر پاکستان ہے سپریم کمانڈر آف آن فورسیز ہے ہیڈ آف دا سٹیٹ آف پاکستان ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں اور انہوں نے نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ دینی ہے لہذا نومبر میں وہ کسی بھی تاریخ کی انونسمنٹ کرنے والے ہیں اور آج یا کل میں یعنی کل یا پرس کی تاریخ دے دیں گے اس کے بعد گزشتہ رات شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں وہ کیا کہتے ہیں وہ صرف سن لیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے جو انہوں نے دیئے انہوں نے کہا ایکسکلوزیو لی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ صدر نے نوے دن کی تاریخ دینی تھی اور یہ تاریخ میری اطلاعات کے مطابق یعنی صافی یہ کہہ رہا ہے کہ کل یعنی گزشتہ دن یا پھر پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے دینی تھی لیکن آخری لمحات پر ان انہوں نے اس تاریخ کو موخر کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یعنی گزشتہ دن پریزیڈنسی میں ایوان صدر میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہاں پر آج صبح کچھ شخصیات پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی ہیں اطلاعات یہ ہے کہ دو شخصیات گئی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تین شخصیات گئی ہیں تو تین اہم ترین شخصیات پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی ہیں پریزیڈنسی میں گئی ہیں اور دو گھنٹے تک انہوں نے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو یہ شخصیات گئی ہیں چونکہ پریزیڈنٹ چوتھے فلور کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جو پورے فلور کا عملہ تھا یعنی جتنے بھی لوگ اس فلور کے اوپر موجود تھے یا اس وقت وہاں پر اس سارے آفس میں موجود تھے ان ساری شخصیات کو پہلے ہی بیج دیا گیا تھا یعنی ان شخصیات کے آنے سے پہلے پورے ہاؤس کو سب کو خالی کروا دیا گیا تھا یعنی صرف پریزیڈنٹ صاحب تھے اور پھر وہ شخصیات تھی جن کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا چونکہ پری ایمٹ کیا گیا یعنی پہلے سے خیال کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں صدر تاریخ دے دیں لہٰذا وہ شخصیات جا کر ان سے ملی ہیں اور اس کے بعد تاریخوں کا الیکشنز کی تاریخوں کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی الیکشنز کی تاریخیں نہیں دیں گی تو یہ ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ صدر الیکشنز کی تاریخ دینا چاہتا ہے لیکن کچھ شخصیات جا کر ملتی ہیں اور سارے عملے کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے انہیں بھیج دیا جاتا ہے انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے اکیلے میں ملاقات ہوئی ہے ہوتی ہے اور صدر صاحب جناب تاریخ نہیں دیتے یہ صافی کلائم کر رہے ہیں اور یہ خیر معمولی ہے یعنی بہت ساری غیر معمولی چیزیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرتہ بنیال صاحب سے سپریم کورٹ کے معزز ججی سے بھی کچھ عام ترین شخصیات ملی تھی اور وہ بھی اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے تھے وہ بھی اس کے بعد بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی جس طرح سے کیس کی پروسیڈنگز شروع کی ہوئی تھی انہوں نے اس میں رکاوٹ دے دی تھی تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے دوسری خبر جو اسی طرح کی خبر ہے وہ بھی بڑی انٹرسنگ ہے اور خبر یہ ہے کہ جناب پرویز الائی صاحب ایک تو ان کے بارے میں ایک یہ اپینین موجود ہے ایک لوگوں کا تجزیہ موجود ہے پاکستان کے اندر آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے انہیں مارہ دار جا رہا ہے گزیتا جا رہا ہے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اصل میں پرویز الائی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور پرویز الائی کو عمران خان کا متبادل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ سے یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے پر کام ہو رہا ہے کہ پرویز الائی کو اتنا مضبوط دکھایا جائے اتنا سٹرونگ دکھایا جائے اتنا طاقتور دکھایا جائے کہ اس نے اتنا ریزرسٹ کیا کہ جناب عمران خان سے بڑا ریزرسٹ کرنے والی فورس یہ ہے اور اس کے بعد جو پنجاب کا ووٹ بینک کے تحریک انصاف کا وہ سارا پرویز الائی کی جولی میں ڈالا جائے تو یہ ایک نیریٹیو موجود ہے ایک تجزیہ موجود ہے مختلف جو پاکستان کے تجزیہ کارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرویز الائی کو جان بوجھ کر ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں ایک بہت بڑا مضاہمتکار اور بہت بڑی شخصیت جس طرح سے میڈیا میں کیمروں کے سامنے انہیں اٹھایا جاتا ہے لے جایا جاتا ہے کبھی ادھر پکڑا کبھی ادھر پکڑا کبھی دھکے مارے کبھی گسیٹا کبھی تاؤں اسے اٹھا لیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اپٹکس کیے جا رہے یہ ویجولز کیے جا رہے تاکہ لوگ اپنے زینوں کے اندر یاد رکھیں کہ جناب یہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا اور یہ ان ٹائم تک کھڑا ایک یہ اپنین موجود ہے دوسرا اپنین یہ موجود ہے کہ اصل میں جب عمران خان نے پرویز علائی کو کہا تھا کہ پنجاب اسمبلیز تحلیل کر دو تو اس وقت کچھ ہم شخصیات نے پرویز علائی کو میسج بیجا پیغام بیجا کہ اسمبلیز تحلیل نہیں کرنی تم نہیں برداشت کر سکو گے جو پاوہ اس کے بعد آئے گا وہ پاوہ تم سے نہیں برداشت ہوگا لہذا اسمبلیز تحلیل نہیں کرنی تو یہ خبریں یہ بھی ہیں کہ چونکہ غصہ ہے اس چیز کا وہ غصہ نکالا جا رہا ہے اور پرویز علائی ہے لہٰذا اب بکتو اب ہوا یہ انٹریسٹنگلی کہ جب گزشتہ دن جب پرویز علائی کے زمانت ہوئی اس کے بعد لیٹیف خوصہ نے جا کر جج کو بتایا عمجد رفیق صاحب کو کہ جج صاحب نیچے پولیس کھڑی ہے ڈی آئی جی آپریشنز کھڑے ہیں تمام لوگ کھڑے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سیول کپڑوں میں ہیں لیکن انہوں نے اپنے چیرے ڈھامپ رکھیں لہذا پرویز علائی گرفتار ہو جائیں گے برائیم مربانی ہمیں کم از کم ان کے گھر تک پہنچنے تک کوئی سیکیوریٹی دیں اس کے بعد انہوں نے ڈی آئی جی آپریشنز کو کہا اور مخلف جو عدالتی عملہ تھا انہیں کہا کہ پرویز علائی کو گھر چھوڑ کر رہے ہیں اب سدرہ خان صاحب اور مخلف صافی یہ ریپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز جو یہ عدالت سے باہر نکلے باہر نکلتے ہی ناصر صاحب نے کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ موجود تھے ان میں سے ایک سادہ کپڑوں والے شخص کے پاس گئے اسے جا کر کان میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم پرویز علائی کو لے کر نکل رہے ہیں لہٰذا تم لوگ ظہور علائی روڈ پر روڈ سے پہلے جو ایک بریج آتا ہے تم سارے لوگ وہاں پر پہنچ جاؤ گیا یعنی کہ سادہ کپڑوں میں جا کر ڈی آئی جی آپریشنز جنہیں عدالت نہیں ہے کہا کہ پرویز علائی کو اپنی حفاظت میں جا کر گھر چھوڑ کر آئیں وہ جناب جاتے ہیں اور وہ ایک سادہ کپڑوں والے شخص کی کان میں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ظہور علائی روڈ سے پہلے آنا ہے ہم نے کاروائی ڈالنی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہاں پر یہ جاتے ہیں اور وہاں پر کاروائی ڈالی جاتی ہے اور پرویز علائی کو سیول کپڑوں والے بندے اٹھا کر دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیتے ہیں اور اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سر کے پھٹکیاں بھی باندھی ہوئی ہیں تو ٹوٹلی سیول کپڑوں میں یہ جو سارا آپریشن ہے یہ ہوا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد پولیس کے لوگ تھے لیکن اسلامباد پولیس کے اگر یہ لوگ تھے تو سیول کپڑوں میں کیوں تھے موں کیوں ڈھاپے ہوئے تھے تو یہ کیا معجرہ تھا یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چونکہ منڈے سے جو جو یہ کیس سن رہے تھے سارا معاملہ سن رہے تھے انہوں نے ملتان بنچ میں بیٹھنا ہے لہٰذا ان کے پاس محض ایک دن تھا اور اس ایک دن میں کوشش کی گئے کہ کسی طرح سے ٹال مٹھول کی جائے چونکہ اگلے دو دن چھٹی ہوگی ہفتائی طور چھٹی ہوگی عدالت میں جج نہیں ہوں گے اور منڈے سے ایک نئی طریقے سے باردار جالی جائے گی ایک نئی طریقے سے معاملات کہ طاقت کے سامنے یا تو سرنڈر کرے اور یا اگر طاقت کے سامنے اپنے سرنڈر نہیں کرنا تو پھر آپ برداشت کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ